سب ہم گیارہ بچے کے بیٹھے ہیں اسے ٹوکن لینے falan یہ ٹوکن ہمیں نہیں دے رہے کبھی کہہ رہے ہیں ادھر جائیں کبھی کہہ رہیں ادھر جائیں کھانا کھانے لگانے کے لیے یہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی کہہ رہے ہیں کبھی ادھر جائیں اور اتنی بطمیزی سہج flavors ہم سے بات کرتے ہیں کیا بطمیزی کرتے ہیں اور کون لوگ بطمیزیظی کرتے ہیں جو بھی کھڑا ہو ایدھر آزئی آپ میں اتنا تو بولتے ہیں کہ جائیں جہاں سے جائیں جہاں سے ادھو چل جائیں کبھی اس کمرے میں بھیجیتے ہیں کبھی ہمیں کہتے ہیں یہاں پہ آگے کھڑے ہیں تو آپ سب خواتین نے مل کے نہیں بولا کہ یہ بدتمیزی کس چیز کی کر رہے ہیں یہ لو اب کیا کہیں ہم بھی مجبور ہیں ایک بول دی دوسرے چکتا رہے لیے میں پانچ بیٹی ہیں اور ایک مینا بیٹا ہے چھے ہمارے قرائے پہ گھا رہے ہیں اور ہم اتنے زلیل یہ کرتے ہیں تین مہینے بعد ہمارے پیسے ہاتھوں بھی زلیل کر کے دیتے ہیں ہمیں تین مہینے بعد چھے مہینے دو تین مہینے ہمیں یہ لگ جاتے ہیں ہماری مجبوری نام کبھی باہر نہ آئے ہم کبھی باہر نہیں نکلے اپنی بچوں کے خاتر نہیں لکتے ہیں میری پانچ بچیں ہیں ہسپینڈ کیا کرتے ہیں ہسپینڈ میں ریلوے میں کھو گئے ہیں ہسپینڈ میں کام کرتے ہیں اور اتنے بھی ان کی تنخواہ نہیں ہے ہمارے پرانے میں اتنی مشکل ہوتی ہے اگر ان کا یہ وزیفہ دے تو ہمارے پیسے کارتے ہیں کس چیز کے پیسے کارتے ہیں کیا بھی اتنی بشلی مطلب میرے بچوں کے بھی کشتہ ہی میری بھی آئی انہوں میں نے پہندی سو کارتے ہیں کس لیے آپ کے پیسے زیادہ آپ کے بچوں کے بھی اور آپ کے بھی ہیں اور اسے پیشلی مطلب زیادہ ہیں تو کارٹنے کی کیا ضرورت ہے اور پہلے جب پہلے پتہ نہیں مجھے کیوں کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے پیر پیشلی مطلب میرے میں پورا دس ہزار کھا لیے تھا کہیں آپ کے کارٹ میں پیسے نہیں آپ کے زائے ہی ہوگی نہیں ہے آپ کی بلوک ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہے یہاں ہمیں دے ہی نہ بند کر دیں آپ کیا بدا یہ نہ کھیلیں ایسے کھیلتے ہیں اتنی دور سے آتی ہیں ہم مورید کیسے آئے ہیں وہاں بھی ہمارا نہیں ہمیں یہاں سے ملتے ہیں اتنی دور سے آپ آئے ہیں کس طرح سفر کر کے آئے ہیں ہم یہ کوچ میں آتی ہیں تین چار سو تو ہمارا یہی لگ جاتا ہے اور ابھی تک ٹوکن نہیں ملا ابھی تک ہمیں ٹوکن نہیں دیا انہوں نے